اسلام علیکم ویری گوڈ ایوننگ اور کسی کو بھی قانون میں ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دینی چاہیے نہ دی جا سکتی ہے لہٰذا اب حکومت جو ہے وہ اس معاملے کو بڑا سیریسلی لے رہی ہے فواہ چودی صاحب جو کہ وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے آج یہ بتایا کل گزشتہ روز انہوں نے یہ بتایا تھا کہ آج رات تک کا وقت دیا گیا ہے صبحی حکومتوں کو کہ املاک کو نقصان پہنچنے کا جو تخمینہ ہے وہ لگا لیا جائے اور فوری طور پر بتایا جائے یہ سب آپ جانتے ہیں کہ دھرنے کے بعد جس قسم کی سارا حکومت کی طرف سے ایکشن دیا گیا کہ ہم اس طرح سے لوگوں کو نہیں چھوڑ سکتے وزیر اطلاعات نے یہ بھی کہا کہ یہ جو تاثر ہے کہ حکومت میں ہتیار ڈال دیئے یہ تاثر بہت جلد ختم ہو جائے گا اور کسی صورت یہ نہیں ہونا چاہیے اس کا مستقل حل ہونا چاہیے کہ تین چار ہزار لوگ آئیں اور وہ پورے ملک کو بند بھی کر دیں اور پھر جس طرح کا نقصان ہے اس کا ذکر انہوں نے کیا اس بچے کو بھی لے کر آئے جس کی سوشل میڈیا پہ بڑی وائرل ہوئی تھی ویڈیو جس کے کیلے چھینے گئے تھے اور انہوں نے کہا کہ آپ ان کی اخلاقیات کی پستی بھی دیکھ لیجئے بہرحال حکومت اب حرکت میں آ چکی ہے اور اسی لیے بڑی ایف آئی آریں بھی درج ہو رہی ہیں نامعلوم افراد کے خلاف بھی اور کچھ درج انہوں لوگوں کو حراست میں بھی لیا گیا ہے دوسری طرف جہاں ایک طرف اس حکمت عملی کا ذکر کیا گیا تو دوسری طرف سندھ میں بیٹھی پیپلز پارٹی کو شدید تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا اور کہا گیا کہ اگر وفاق تعاون نہ کرے تو ایک دن بھی حکومت یہاں نہیں چل سکتی اس کا جواب پیپلز پارٹی کے مختلف جو سندھ کے میمبر پروینشل اسیمبلی ہیں انہوں نے اپنی طریقے سے دیا لیکن بہرحال پیپلز پارٹی نے جناب عمران خان صاحب سے فواد چودری صاحب کے اس بیان کی وضاحت بھی طلب کی ہے آج انہی دونوں امور پر ہم بات کریں گے ایک تو دھرنے مظاہرے اور معاہدے حکومت کی جو حکمت عملی ہے وہ کتنی معصر ثابت ہو رہی ہے کیونکہ ظاہر ہے اونڈوئنگ ہے اور دوسری طرف اپوزیشن پر فواد چودری صاحب کی تنقید کیوں یہ ضروری پڑا جب اپوزیشن نے اور خصوصاً زرداری صاحب نے خود فلور آف ڈا ہاؤس آپ سب جانتے ہیں اپنے موطرم ایمانوں کا تعریف کراتی چلو ہمارے ساتھ اسلام آباد میں تشریف فرما ہے نصرت واحد صاحبہ پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے پومی اسیملی کی ممبر ہیں برگی جے فاروق حمید صاحب ہمارے ساتھ ہیں لہور سٹوڈیو میں اور کچھ دردے پیپلز پارٹی کے حیدر زمان صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے میں گفتیوں کا آغاز فاروق حمید صاحب آپ سے کرنا چاہوں گی ذرا یہ فرمائیے گا کہ یہ جو دھرنے مظاہرے معاہدے اور اس کے بعد جو حکومت اب ایکچولی حرکت میں آئی ہے اس کے حوالے سے آپ کیا سنمجھتے ہیں کہ کیا یہ معصر انداز میں یہ حکمت عملی حکومت کی آپ دیکھ رہے ہیں بڑی معصر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ نہیں میرا خالق ہے کہ اس میں حکومت میں ایک لحاظ سے جو اگریمنٹ کیا ہے وہ تو بہت ہی کمزور اگریمنٹ سامنے آیا اگر اس کو آپ کمپیر کریں جو فیضاباد دھرنے والا اگریمنٹ تھا کیونکہ یہ اگریمنٹ بہت ہی جنریک جنرلائز قسم کا اور اس میں دو بڑی گلیرنگ اس میں ہمیں خامی نظر آتی ہیں پہلے تو یہ ہے کہ جناب دیکھیں یہ اگریمنٹ میں آنا چاہیے تھا کہ آئندہ جو بھی جس طرح سپریم کورٹ کا جو بھی ورڈکٹ ہوگا وہ بلکہ رسپیکٹ کیا جائے گا اور ٹھیک ہے کسی کو تحفظات ہو سکتے ہیں آپ پیس پوٹیس کی کر سکتے ہیں لیکن والنس جو ہے اس کا کسی کو حق جو ہے وہ نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ کہہ دینا کہ جی آورال جنرل مادرت خانہ ان لوگوں سے جن کی دل ازاری ہوئی نہیں وہ غلط ہے یہ بڑا کلیلی تیشوڑے بین اپولوجی ٹو دی سٹیٹ ٹو دی پیپل اپ پاکستان ٹو دی عدلیہ اور ٹو دی آمی جو کی ڈیرگریٹری الفاظ جو میں یہاں پہ ریپیٹ نہیں کر سکتا جو کہ انہوں نے کیے دنے کی ٹو پیڑیشپ نے بلکہ میں حیران ہوں میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ امیان خان صاحب نے جو پیس پیچ کی تھی اس میں ان کو الفاظ جو ہیں وہ دورانے نہیں چاہیے تھے کیونکہ بہت قابل اطراز الفاظ تھے وہ جنرل ٹرم میں بھی کہہ سکتے تھے کہ بڑے ڈیرگریٹری اور انکور فارڈ ریمارکس ہیں جو کہ ٹاپ عدلیہ اور ملٹری لیڈرشپ کے بارے میں کہے گئے لیکن بہرحال وہ ٹاپ بات ہوگی دوہ امپورٹن چیز یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان میں ہم سب مانتے ہیں کہ ہمارا یہاں پہ ریلیجس سینسٹیوٹی اور ریلیجس سینٹیمنٹ اس کا ایک لیول بہت ہائے اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ ذاری بات ہے کہ ایک اسلامی کنٹری ہے تو لہذا یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی میرا خالق کوشی یہ تھی کہ ورڈک کے بعد یہ جو ایک دم پروٹیسٹ کا آٹ بریک ہوا ہے دیڈ نوٹ وہاں کہ نائنٹین سینٹی سینٹی سینٹ میں جو ہی ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی نظام مصطفیٰ مومنٹ اور پیپل پارٹی کے گورنمنٹ گر گئی فوج کو آنا پڑا گولیاں چلانی پڑی اور بڑے اس پر ٹریسز بلک میں ہوا بعد میں مارشنال لگ گیا تو میرا خالق وہ اس بلڈشیٹ سے اور اس تمام صورتحال تک جانا نہیں چاہتے تھے اور کیونکہ گورنمنٹ ان کی نئے نہیں آئی تھی تو ان کی کوشی یہ تھی کہ کسی طرح اس معاملے کو رپ اپ کر لیا جائے جلدی سے جلدی لیکن یہاں پہ دیکھیں میرا جو سوال ہے آج کی نشست میں وہ یہی ہے کہ حکومت کی جو حکمت عملی جو ابھی جاری ہے ظاہر ہے پکڑ دکھڑ آج بھی ہو رہی ہے تخمینہ لگانے کا بھی کہا گیا ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کوئی مستقل ہمیں حکمت عملی بنانی ہوگی سو دارچ کبھی ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی تین چار ہزار لوگ آئیں اور اس طرح سے پارلائز کر دیں پوری کنٹری کو آپ کو یہ موثر لگ رہی ہے ان کی حکمت عملی ہاں یا نہ نہیں پہلی بات یہ ہے کہ حکمت عملی they have وہ choice نہ کیونکہ اتنا پبلک پریشر آئے اتنا میڈیا میں پریشر آئے پاکستان کے مجورٹی عوام کے پریشر آئے کہ جناب یہ پیسپل پروٹیسٹ ٹھیک ہے ہم سب کہتے ہیں کہ ایسے موقع بھی پیسپل پروٹیسٹ ہوتا ہے تو آپ دیکھنا اس کے خلاف آپ نہیں جا سکتے کیونکہ وہ سبجیکٹ ایسا ہے لیکن لیکن یہ جو والنس ہوا ہے تین دن جس میں ریاست ریاست کے ادارے وہ they were just like silent spectator اس کے عوام اس میں بڑا سکت شدید غصہ ہے کہ اس کے لئے تو ریاست کے ادارے سنیں ہم انتظار کرتے دیں گے کہ جناب یہ پانچ سی دن پھر لوٹ مار ہو جائے وہ اپنا ماردار ہو جائے لوگوں کی پبلک پاپٹیز جلائے جائے تمام پاکستان پیلائیز ہو جائے اس کے بعد ہم ایک معاہدہ کریں گے نہیں ریاست کے ادارے ٹرینڈ ہے ریاست کی ذمہ داری ہے کہ کم از کرم اس پروٹیسٹ کو نہ چھیڑتے لیکن وہ جو وائلنس ہوا ہے جو روڈز اور موٹر میں بلک ہوئی ہیں بھائی ریاست کے اداروں کے اتنی کتاستی تو ہے اتنی کیپیبلیٹی تو ہے کہ آپ وہ معاملہ ان کو تو بلکل صحیح برے گڑی صاحب لیٹ می لیٹ می لیٹ می ٹیک دیسکشن فورورڈ آج کے ڈسکورس میں میں یہی جاننا چاہ رہی ہوں کہ ریاست کے ادارے جو ہیں ان کو کہیں سے تو کوئی ڈسیشن کے لیے ٹرٹل ڈاؤن ایفیکٹ ہوتا ہے ظاہر ہے بتایا جاتا ہے انتظامیاں کو جیسے مارڈل ٹاؤن کا واقعہ تھا نسرت صاحبہ جس میں صاف طور پر یہ لگ رہا تھا کہ پولیس کو ہائی ہانڈڈنس کی گولیاں چلانے کی بقاعدہ طور پر کہا گیا ہے جو کہ آپ لوگ الزام لگاتے بھی آئے ہیں اور ڈاکٹر تائرل کادری بھی کہتے ہیں کہ یہ کہا گیا تھا چیف مینسٹر کی طرح سے کہا گیا تھا سب کی طرح سے یہاں پہ کون دے رہا تھا کیا یہ کہا جا رہا تھا کہ سائلنٹ سپیکٹیٹرز بن کر وائلنس کو ہونے دیں میں اس چیز میں جائیں نہیں رہے کہ دھرنا کیوں دیا اور نہیں دینا چاہیے یا دینا چاہیے دھرنا can be by anybody it can be by opposition parties also it can be by anybody بٹ اگر جب وہ وائلنس ہو رہی ہے تو پولیس خاموش تماشائی بن کر کیوں دیکھتی رہی اور آپ لوگ یہ کیوں کہتے رہے آ کر کہ everything is under control دیکھیں اسلام علیکم سب سے important بات یہ ہے کہ جس کے سب کے حالات تھے اس وقت خان صاحب چینہ جا رہے تھے اور ان کے جانے سے پہلے لوگوں نے ایک چیز کو پوائنٹ آٹ کیا اور اس کے اوپر ہنگامی شروع کر دیئے جب وہ ہنگامی کر رہے تھے اسی دوران انہیں جانا تھا وہ خود تو یہاں پہ رہے کہ کچھ کرنی سکتے تھے اس لئے وہ تو چلے گئے لیکن انجریئر منسٹر ہیں اور دوسرے لوگ ان لوگوں نے اچھا خاصا اس کو آپ یہ سمجھیں کہ ان کو ودفل ہینس لیا کہ ان کو ان کو چھوڑا نہیں کسی کو بھی جو کچھ بھی وہ لوگ کر رہے تھے وہ ان کے ساروں کے ہمارے پاس سی سی ٹی وی پہ ان کے سب آپ یہ کہیں کہ مسل صاحبہ ایک موٹیگ منٹ مسل صاحبہ آپ کی جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے وہ تھی نا وہاں موجود آپ کے جو اسلاحباد کے کمیشنر ہیں وہ یہ تو ٹویٹ کر کے بتا رہے تھے کہ ایم نائن کلیر اور ایم فائف کلیر اور ایم ٹو کلیر لیکن اور آپ لوگ آ کے برملا کہہ رہے تھے فواد چودری صاحب بھی کہہ رہے تھے ایوریتھیں انڈر کنٹرول امن و امان کی صورتحال ہم نے انڈر کنٹرول یہ دیکھیں یہ جو چیزیں ہوئی ہیں جو اپیسوٹ ہوئے تھوڑے سے یہ کوئی بہت زیادہ اس حساب سے تقریب کاری ڈائی پھلائی گئی جن لوگوں نے کیا آپ جانتی ہیں یہ ضروری نہیں کہ تحریکی طالبان کے ہی لوگوں یہ ایکچولی ہوتا ہے یہ کہ لوگ ہائر کرتے ہیں کچھ چیزتے کچھ چیزتے جی اور یہ یہ جو ہے یہ لوگ ہائر کر کے ان کو آگے لے کے آتے ہیں ان کو تو کوئی پرواہ نہیں ہوتی مجھے 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 سناٹ کے کون تھا لیکن جب آپ ویلنس دیکھتے ہیں اور آپ رول آف لاؤ کی بات کرتے ہیں اور آپ کی پولیس مہا موجود ہوتی ہے تو وہ سب سے پہلے ان کو وہی کنٹین کرتی ہے ان کو ہراسط میں لیا جاتے ہیں جی ہم ان کو ان سے نگوزیشن کر رہے تھے ان کو لے کے آنا چاہتے تھے ایک ٹیبل پہ تاکہ بیٹھ کے بات کیجئے اور اس کو ختم کیا جائے آپ دیکھیں اندر اندر وہ چیز ختم ہو گئی اور اس کے بعد گرفتاریوں شروع ہوئی ہیں ہیدر زمان صاحب یہ مطلب کیا ریاست بات لیٹ آٹ کرتی ہے ریاست ادارے پہلے نگوشیٹ کرتے بات کہتے ہیں کہ جاؤ بھائی سب کو تنگ کرو آگ لگاؤ نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے اور اس کے بعد اس کے بعد لیٹ آئیدر ریسپوند تو دس اور اس کے بعد جہے ہم اب سارے جو ہمارا کمانڈ ان کنٹرول سسٹم میں اس سے سی سی ٹی وی فوٹیج نکالیں گے اب ہم پکڑ دکڑ شروع کریں گے is that how it is supposed to be اسلام علیکم نادیا آپ کے دونوں جو اونرابل پینلس ہیں انہوں نے جو اظہار خیال کیا مجھے سننے کا موقع ملا اگر مجھے تھوڑا سب وقت دے دیں تو میں چیزیں واضح کر دوں دیکھیں یہ ایک بڑا سیڈ مومنٹ ہے جہاں یہ ایک بہت بڑا جیوبولنٹ مومنٹ تھا اور ایک لینڈ مارک میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو بہت سارے ان کے فیصلے ایسے ہوں گے جو ایڈیوکر اور ایوریج ہیں but this was one of the most difficult decisions and kudus and hats off to the honorable bench headed by the Chief Justice that they did not put the matter under the carpet وہ اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد اگلے Chief Justice پہ بھی چھوڑ سکتے تھے لیکن انہوں نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کیا آپ کو مجھے اور لوگوں کو شاید وہ پسند ہو یا نہ ہو بچہ سپریم کورٹ کا یہی کام ہے اور اگر نیشلی کورٹ نے اوورلک کیا ایویڈنس کو یہ ریڈ انٹو نہیں کیا تو اس سے یہ بھی ہمیں مفروضہ نہیں عکس کرنا چاہیے اسی لیے جوڈیشل پروسس میں ڈیفرنٹ ٹیئرز ہیں اور جوڈیشل اوورسائٹ ہوتی ہے اور اسی طریقے سے لاو ایوالو ہوتا ہے اب دیکھیں کہ آرٹیکل ون آئینٹی کیا کہتا ہے کانسٹیٹوشن کا کہ آئین کے تحت سب اداروں پر یہ لازم ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے نہ صرف بائنڈنگ ہیں بلکہ وہ منوان تسلیم بھی ہوں گے اور ایگزیکیوٹ بھی ہوں گے اب یہ نئے پاکستان میں جو این آر او ہوا ہے اور جس طریقے سے حکومت سوئی رہی پہلے تو یہ آئے اور انہوں نے بھاشن دے دیا پرائیم منسٹر صاحب نے وہ چائنہ نہیں گئے تھے انہوں نے تین دن بعد جانا تھا اور انہوں نے فرمایا کہ میں حکومت کی رٹکو اور قوم کے حوصلے بڑے بلند ہوئے کہ here is a prime minister who is also the interior minister he is going to take the issue by the horns and then the next day there was no government آپ نے دیکھا موٹر ویسے لے کے عام اداروں تک اور فاروق حمید صاحب نے جو بات کی ہے میرا دل بڑا جو ہے پریشان ہے یہ دیکھ کے کہ جو پورے پاکستان کے میڈیا نے سینسبلی چیزیں نہیں دکھائیں ویجولز نہیں دکھائیں اور وہ غلط باتیں جو ہماری ریاست کے اہم ستونوں کے متعلق اتنی ہی جو کہتے ہیں contemptuous and اتنی غلط language use کی گئی اس کو repeat نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ بہت سارے لوگوں کو تو معلوم بھی نہیں تھا کہ یہ کیا واقعہ ہوئے اور سڑکے کیوں بند ہو رہی ہیں لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کوئی ایسا فیصلہ آیا ہے دوسری بات ہم نے اس کے بعد کیا کیا ہم نے جو NRO کیا ہے آپ نے اس میں کیا شرائط لکھی ہیں وہ executable نہیں ہیں for the reason کہ آپ ایک ملزم جو سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد وہ آزاد ہے آپ اس کو کس قانون کے تحت ECL پر ڈالیں گے rightly چاہیے اگری ڈالنا بھی چاہیں تو they cannot do that again a misstatement which will mean that there is going to be a second round اور اس کے بعد اس میں لکھا ہے کہ ہم نے توڑ پوڑ کرنے والوں کو جو ہے ہم ماف کر دیں گے تو آپ اگر آج ان کے اوپر قانونی کاروائی کر رہے ہیں جو کہ بڑا اچھی چیز اگر آپ کر رہے ہیں تو پھر that is also a breach and thirdly آپ review file کریں گے review جو ہے اس کا انجام یہی ہونا ہے جو judgment میں ہے because there is no error appeared on the record سوال یہ ہے کہ آج ہم جس نہج پہ کھڑے ہیں اس میں ان لوگوں نے بہت ہمیں ایک بنانا republic بنا دی ہے we are a nuclear armed state اور یہ حکومت کی ذمہ واری تھی ریاست کے اداروں پہ اٹیک ہوئے حکومت should be in the front line اور ہمارے ریاست کے اداروں کو بتانا پڑا حکومت کو کہ جب آپ جائیں اور چیزوں کو ان کنٹرول کریں اور چیف منسٹر پنجاب کہاں تھے واقعہ تو پنجاب میں ہو رہے ہیں سارے مظاہرے آپ دیکھئے کہ سندھ گورنمنٹ نے اٹھالیس گھنٹے پہلے اس ورڈک سے پہلے پولیس سے میٹنگ کی رینجر سے میٹنگ کی اور سندھ میں پورٹ نہیں ہوئی سندھ کے اندر پرافیک اس طرح سے جیم نہیں ہوا تو گورنمنٹ should be پرو ایکٹیو اور یہ ایک انکومپٹنس ہے اور یہ اپنی انکومپٹنس مانتے نہیں ہے صرف آپ آپ اپوزیشن کو گالیاں دیتے ہیں and it's a very sad moment لادیا لاس پوائنٹ on the floor of the parliament as a parliamentarian you cannot ridicule and bring in contempt the judiciary اور take take any offensive remarks سوال ہے تو بنا یہاں پہ تو کمال ہو گیا ہے قطع کلامی کے لیے معافی چاہوں گی میرا آج یہی جاننے کا مقصد ہے کہ حکومت اب جو ایکشن میں آ رہی ہے یہ اٹلیس وائلنس کو تو کرٹیل کر سکتی تھی آپ نکوشیٹ کر رہے تھے آپ بلکل کرتے رہتے ہیں آپ کو معایدے میں جانا ہے آپ چلے جائیے لیکن کم از کم اس وائلنس کو روپنا چاہیے تھا اب آپ لوگوں کو ڈھونڈیں گے وہ لوگ آپ کو ملیں گے نہیں ہر شخص یہ کہہ گا میں تو تھا نہیں یہ غلط ہے یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ہم نے وہ سب کچھ دیکھا جو ہم اس وقت دیکھتے تھے جو کراچی میں جب الطاف حسین کی کول آتی تھی اور اس کے بعد اگر کوئی بھار نکلتا تھا اور جس طرح کا ایک سما ہوتا تھا بلکل وہی نظر آیا جس میں ریاستی ادارے جو ہیں وہ کام نہیں کرتے تھے یعنی حکومت یوسٹو بی ایپسٹ وہ ہم نے دوبارہ دیکھا اور آج ایک عام ذہن یہ سوال کر رہا ہے کہ اتنا بڑا بھلا کہنے والے لوگ جو کہا کرتے تھے وہ تو اب سیاست کا حصہ بھی نہیں رہے تو پھر یہاں اتنی بڑی معافی کیسے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آتے ہیں اور برگیڈیا صاحب سے پوچھتے ہیں ویلکم بیک آج کی اس نشیس میں جس میں برگیڈیا ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب ہمارے ساتھ ہے نسرت واحد صاحبہ ایم این اے پی ٹی آئی سے اور ہیدر زمان صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے ہم ان سے ڈسکس کر رہے ہیں کہ جو دھرنا ہوا اس کے بعد کی جو اب حکومت ٹوٹل ایکشن میں ہے اور کوشش کر رہی ہے کہ جن لوگوں کو نقصان ہوا ان دھرنا کے دوران اس کو پورا کیا جا سکے کیا یہ حکمت عملی حکومت کی مؤثر ہے یا it's too late in action اس پر بات ہو رہی بریک پر جانے سے پہلے میرا ایک یہ سوال تھا جو کہ لوگوں کے ذہنوں میں اٹھتا ہے کہ ایسے کئی لوگ ہیں جنہوں نے لوگوں کو ورغلایا اکسایا اور یہ وہ سیاسی جماعتوں کے بھی تھے ان کو تو نیستو نابود کر دیا گیا کہیں آپریشن کیا گیا کہیں ان کو سیاست سے ہٹا دیا گیا پارٹی ٹوٹ گئی یہ سب چیزیں سامنے ہیں تو اس مرتبہ اتنا ریسٹرینٹ کیسے دکھا دیا اداروں نے دیکھیں میں پھر اسی پوائنٹ کی طرف ہوں گا کہ ریاست کے ذہن میں ریاست کے داروں کے ذہن میں اور گورنمنٹ کے یہ بات آتی ہے باہر بعد کہ جب اس قسم کے ایشو ہوں جس میں نامو سے رسالت ہو جائے اور ختم نبوت تو یہ اتنے سنسٹیف اور ٹچی سبجیکٹس ہیں کہ اس میں بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ گھبراتے ہیں کوئی ایکسٹریم فیصلے کرنے سے تو غالباً یہ ایک وجہ تھی جس پہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے وہ بھی میرا خالہ انہوں نے یہ اس قسم کا آپ اس کو رسٹریٹ کہیں یا کمزوری کہیں انہوں نے یہ چیز کیوں کی لیکن دوسری بات میں یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ریاست آپریٹ کرتی ہے چلتی ہے تو دی کانسٹیوشنل لاؤ اور آگے پھر جو ادارے ہیں جنہوں نے اس کو انفورس کرنا پڑتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کا جو اگر سٹیٹ اپنی رٹ بھی کرتی ہے تو پاکستان کے عوام کا کانفیڈنس وہ کنزور ہو جاتا ہے اور اگر اس قسم کی سلطیہ دوبارہ ہوتی ہے جس طرح اگر لیٹ سے یہ ریویو میں یہی ویڈکٹ آتا ہے ہم اگر اسی سپیکولیٹ کر رہے ہیں تو پھر اگر یہ چیز ریپیٹ ہوتی ہے تو یہ بہت دب دست سیٹ بیکوں ریاستیں پاکستان کو دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اب یہاں پہ ہونا یہ چاہیے کہ جس طرح برطانیہ میں آج سے چار پانچ سال پہلے بڑے گراؤ جلاؤ اور یہ تمام بائلنس ہوا تھا جس پہ پھر بھی پولیس واروں وہ لوگوں کو آئے تھے انہوں کو کاؤنٹر کیا تھا روکنے کی کوشی کی تھی پولیس والے بھی رخمی ہوئے تھے لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے سپیڈی ٹرائلز کی ہے سپیڈی کوٹس انہوں نے ان کے جو جو جوڑی جوڑیشی اتنا وہاں پہ الیمنٹ لوڑ جوڑیشی سٹانگ تھی کہ انہوں نے آج دس دنوں کے اندر جناب سب لوگوں کو فارق کر دیے جیل میں ڈال دیے جو جو پریشمنٹ ہینڈ آؤٹ کرنی تھی ہیں اب یہاں پہ انٹی ٹرائلزم کورٹ میں اب یہ لوگ پکڑے گئے ہیں پولیس کو اربان بغیرہ بغیرہ اب اگر یہ معاملہ لٹکے گا تو فائدہ کوئی نہیں ہے اس کو منتقی انجام تک پہنچنا چاہیے یہ نہیں ہے کہ جناب پتہ لگے کہ لوگ بھولی گئے کہ ایف آئی آرے ہوئی تھی لوگ پکڑے گئے تھے دیل پہ نکل گئے تھے جو ہمارا لیگل نظام ہے دوسری امپورٹن چیز یہ ہے کہ دیکھیں جو ٹاپ لیڈرشپ اگر اتنے گریب وائلیشن آز کانسیٹوشن ہوئی ہے جو آم فورسز اور جوڈیشی کے اوپر جس طرح کی بات چیت ہوئی ہے میرا خیال ہے اگر اس پہ ریاست کو آپ کی وہ بات صحیح ہے کہ فیصل رضا آبدی صاحب کو تو ہم نے جناب اگر سپریم کورٹ سے گرفتا کر ان کو بند کر دیا نیحال آشمی کو آپ دیکھیں انہوں نے جو بات کی دو مرتبہ سپریم کورٹ نے ان کو ٹھیک تھا ایک ناہل کیا پہلی مرتبہ دوسری ماہ وہ جیل میں ڈالا دوسری مرتبہ چلے ان کو زیادہ چھوڑ دیا لیکن اور باقی ایسے لوگ تو میں سمدتا ہوں کہ یہ جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ایڈرسپیکٹیو 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 آف دی پوزیشن جو ان کا کیس کے پر ہے وہ ببکل وہ اپنا رکھے ہیں ان کا رائٹ بنتا ہے وہ ٹھیک ہے لیکن وائلیشن آف دی کونسٹویشن ہوا ہے اس پہ ریاست مست ایکٹ ریاست کے دارے مست اگر سیڈیشن چارجز بنتے ہیں سیڈیشن چارجز آنے چاہیے تاکہ عوام کا کونسٹویڈنس میں دوبارہ کہوں گا ریاست میں وہ بحال ہونا چاہیے وہ یہ نہ سمجھے کہ جناب جب کوئی مسئلہت آتی ہے کسی قسم کی اس وقت سٹیٹ جو ہے وہ لرکھنا جاتی سٹیٹ جو ہے وہ در جاتی ہے نسرت صاحبہ کو رسپورٹ کرنے دیں اگر اجازت ہو تو یہ ایک ایسا مومنٹ تھا ان ہسٹری جہاں پہ پاکستان کی ریاست کے تمام ادارے حکومت اور پوری اپوزیشن حکومت کے ساتھ پیچھے کھڑی تھی یونائٹیڈ ان کمبائن اور پھر بھی ان کے گٹے گوٹے لڑکھڑا گئے تو یہ کیا گووننس کریں گے یہ ایک بڑا ہی سیڈ مومنٹ ہے یہ بات گووننس کی آتی ہے نسرت صاحبہ جو بات کہہ رہے ہیں بریگیڈیا صاحب کہ آپ کا موقف کسی بھی چیز پر اپنی جگہ لیکن انٹائسنگ تو وائلنس یہ ساری وہ باتیں ہیں جس پر بڑے بحث موبائسے ہو چکے ہیں بڑے پلانز ہیں اور یہ بھی ہے کہ یہ بائی کانسٹیٹوشن غلط ہے یہ اس زمرے میں آتا ہے کہ آپ کسی کو بغاوت کے لیے اکسائیں یا پھر you're talking against the institutions of the state تو ایسے میں حکومت اگر اب ایک نہیں کرے گی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس معاملے پر تو مافی ہے اگر کوئی اور کرے تو اس کو اندر کر دیں گے نہیں بالکل ایسی بات نہیں ہے کہ اس معاملے پر مافی ہے actually police کو most probably اس لیے اس نہیں شروع میں involved کیا گیا کہ police پھر اس قدر عجیب و غریب ہاتھ کرتے کرتے ہیں کہ مارڈل ٹاؤنٹ والا اپیسوڈ ہو جاتا ہے یا جس طرح میں نے سنڈ میں دیکھا کہ teachers آئے میں ہرتال کے لیے ان کو مارا جا رہا ہے blinds آتے ہیں یہاں پر ان کو مارا جاتا ہے تو police کا کام جو ہے وہ تھوڑی بعد میں شروع کرنا چاہیے اگر وہ چیزیں بلکل ہاتھ سے نکل جاتی لیکن الحمدللہ ہاتھ سے نہیں نکلی ہوئی تقریب کاری بلکل لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو negotiation ہو رہی تھی تو تین دن میں ہی سب کچھ ختم ہو گیا اور اس کے بعد ان کی گرفتاریاں شروع ہو گئی تو police کو involve اور نہ کرنا میرے خیال میں زیادہ عقل مندی تھی کہ police آ جاتی اور مار کو ٹائی شروع ہوتی اس سے زیادہ وائلنس ہوتی اور پھر police جب مارتی ہے تو وہ پھر گولیاں بھی ہوئی ہوای فائل بھی ہوتی ہے گولیاں بھی چلتی ہیں اور خدا خاصتہ کوئی شہادت ہو جاتی ہے پھر اس وقت تو میرے جو سوال تھا وہ پولیس کے حوالے سے تھائی نہیں نہ برگیجے صاحب یہ کہہ رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو چیز بغاوت کے زمرے میں آئے یا enticing to violence آئے اس شخص کے حوالے سے آپ کو اسے reprimant کرنا پڑے گا کیونکہ by constitution یہ غلط ہوا ہے یہ آپ cherry picking نہیں کر سکتے law eyes to apply ہم نے مولانا صوفی کے ساتھ دیکھا ہم نے کوئی ایسا ہے مولانا صوفی کے ساتھ دیکھا پہ بھی کوئی law ہے دیکھیں ایسا کچھری ہوگا اگر کوئی چیز آ رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یا ہمارے ملک کے اوپر کوئی غداری کر رہا ہے تو اس کو بخش دیا جائے گا بلکل نہیں بخشا جائے گا خان صاحب نے بلکل اپنی سویچ میں خاص طور پر کہا تھا کہ میں انتہائی سخت ایکشن دوں گا ان کے الفاظ یہ نہیں تھے بہت متعد طریقے سے انہوں نے بات کی تھی لیکن اریک کو اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی اس بات کی کہ کوئی بھی کام جو غلط ہوگا اس کو پنشمنٹ ملے گی لیکن اس کے باوجود لوگ نکل کے آ گیا اور انہوں نے تخریب کاری کی تو اس کو ان کی پنشمنٹ ملے گی اچھا پنشمنٹ ملے گی کریکٹ میس ایم رونگ بریگیڈیا صاحب ہم نے آپریشنز بھی دیکھے ہیں جب ریاستی اداروں کو للکارا گیا ہے ہم نے پارٹی کو ختم ہوتے بھی دیکھا ہے جو کراچی میں ہوئی ہم نے جو آپ نے کوٹ کیا فیصل رضا عبدی صاحب کو کوٹ کیا آپ نے نیال آشمی صاحب کو کوٹ کیا لیکن یہاں پر بلکل آپ کی بات تھی ہے کہ موقف اپنی جگہ رہے لیکن یہ کام کرنے سے کیا آپ کے خیال میں there is no قانون اور آئین existent in the country نہیں دیکھیں جی پاکستان میں میں کہتا ہوں ہر قانون exist کرتا ہے آئین آپ کا بلکل اس سے زیادہ آئین آپ کو اور کتنے ڈیٹیل میں آپ چیزیں مانگتے ہیں آئین ایک ایک چیز آپ کو بتاتا ہے کہ rule of law rule of constitution تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت a prepared نہیں تھی and b right now is kind of weak to take any step میں آپ کو ایک اور وجہ بھی بتاتا ہوں میرا خیال یہ ہے کہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ وہ والی صورتحال repeat نہ ہو جائے جو کہ جب پیٹھیں دھرنا کر لیتی although that was for election rigging اور تارل کادیو صاحبائے تھے وہ مارل ٹاؤنگ کیس کے لیے جب ان کا دھرنا ہو رہا تھا تو آپ کو یاد ہے کہ چینیز پرزن نے پاکستانہ اسلامباد حالات بہت خراب تھے اسلامباد میں تو ان کی وجہ سے visit call up ہوگی تھی پی ٹی کے ذہن میں ہو سکتا ہے یہ sensitivity بھی ہو کہ جناب اس معاملے کو کسی طرح wrap up کریں peacefully تاکہ peaceful in the sense کے معاملات اور اور زیادہ red line بہت زیادی cross پاکستانہ ہو جائے حالات دونوں سائید تک کشیدان ہو جائے کہ پرمیسٹر عملان خان کو یا چینہ کا وزید کینسل کرنا پڑے ری شیدول کرنا پڑے یا یہ نہ ہو کہ حالات ان کی افسوس میں اتنے خراب ہو جائے کہ article 245 پہ فوج کو ہمیں بلانا پڑ جائے in aid of civil power and cut shot his tour میرے خواہل ہے انہوں نے tour کو بھی بچایا ہے جو کہ چلے ٹھیک ہے یہ گورنٹ ہے ان کا وہ right بنتا ہے لیکن پھر وہ صورتیان compromise ہوگی لیکن compromise جتنی بھی ہو فواد چودری صاحب نے آپ نے دیکھا کہ کیاٹیگورکلی کہہ دیا ہے کہ یہ جو تاثر ہے کہ ریاست ویک ہو گئی تھی اس تاثر کو ابھی آپ زائل ہوتا خود دیکھ لیں گے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک معصر حکمت عملی ہم اس کے مستقل پولیسی ہمیں ترتیب دینے ہوگی کہ کوئی بھی شخص آتر کسی بھی ملک کو پائرلائز نہیں کر سکتا بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے یہ سڈنلی سندھ میں بیٹھی پیپلز پارٹی کے خلاف جس طرح سے فواد چودری صاحب نے ذکر کیا اس کی کیا وجہ تھی ایسا کیوں کہا گیا جبکہ ایک طرف زرداری صاحب خود یہ آفر دے چکے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں let's take a break welcome back فواد چودری صاحب کی یہاں پر آنے کے بعد جو گفتگو تھی جس میں انہوں نے سندھ حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ وفاق اگر تعاون نہ کرے تو پھر سندھ حکومت ایک دن بھی نہیں چل سکتی جس کے جواب میں پارے بھی کافی ہائے ہوئے پیپلز پارٹی نے کہا کہ ایک تو وجہ کیا تھی کہ اس قدر تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں دوسری بات یہ کہ سعید غنی صاحب نے بھی اس کا جواب دیا ناصر حسین شاہ صاحب نے بھی جواب دیا اور خرشید شاہ صاحب نے کہا کہ میں اس پر کیا جواب دوں لیکن البتہ پیپلز پارٹی نے عمران خان صاحب سے اس کی وضاحت بھی طلب کی ہے میں نصرت صاحبہ آپ کے پاس آؤں گی آپ کے خیال میں کیا وجہ بنی جب کہ پیپلز پارٹی ایک آثر کر چکی ہے کہ یوں ہم آپ کو پانچ سال دیکھنا چاہتے ہیں ہم آپ کو سپورٹ کے لیے موجود رہیں گے مل کر ہی کام ہوگا تو پھر اچانک اس تنقید کی وجہ کیا دیکھیں ہوا یہ کہ جب زرداری صاحب نے سپیچ کی تو سب نے بہت زردہ اپریشید کیا اس کے بعد خرشید شاہ صاحب نے سپیچ کی اور وہ سپیچ بالکل کنٹری تھی جو بھی بات کی پھر براور صاحب آتے ہیں وہ بھی حمایت میں بات کرتے ہیں تو یہ ایکچولی ریٹیلیشن ہے یا جواب ہے خرشید شاہ صاحب کی سپیچ کا جس میں انہوں نے بہت ہی اگریسیف ٹون میں خان صاحب کو مخاطب کیا اور پی ٹی آئی کو مخاطب کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ سب نہیں چلے گا اس طرح نہیں ہوگا اور یہ کہ اگر اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ فراد چودری صاحب نے پھر اس کا جواب دیا اس پہ اچھا یعنی پرائی منسٹر کی سپیچ کی جو مضمت کی تھی خوشید شاہ صاحب نے اور یہ ایکسپیکٹ کیا تھا کہ پرائی منسٹر شوڈ have been in the parliament at a time which is very sensitive اور اس میں انہیں جواب دینا چاہیے اس کا جواب فراد چودری صاحب نے دیا حیدر کیا آپ بھی اس کو اسی طرح ریٹ کر رہے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ اس کو اس طرح ریٹ کیا جا سکتا ہے فراد چودری یا فساد چودری کہہ لیں یا فساد چوہان کے اہلیں پنجاب میں ہمارے پاس یہاں پہ بھی ایک صاحب موجود ہیں ان کے ذمہ ایک بڑا methodological scheme ہے اور game plan ہے اور وہ game plan ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں یہ parliament کے اندر بھی اور یہ جہاں بھی میڈیا talk کرتے ہیں یہ اپنی policy come اور opposition پر اس قسم کی باتیں کرتے ہیں اور temperature بڑھاتے ہیں تاکہ میڈیا جو بالکل پھر glue ہو جاتا ہے اور اس کی line پہ چل پڑتا ہے governance and governance failures پہ بات نہ کرے اور ان کی ہماکتیں اور ان کے جو you turns ہیں ان کو discuss اور debate نہ کرے اور آپ دیکھئے کہ جب وہ ایسی کو بات کرتے ہیں سارا میڈیا اس کو discuss کرتا ہے اسی پہ talk shows ہیں آج بھی ہم بات کر رہے ہیں اب وہ سندھ میں گئے اور انہوں نے کہا جی اتنے ہزار عرب ہم نے دے دیا ارے بھائی NFC award کے بعد سب صوبوں کو ہزاروں عرب میں ملے KPK کو بھی ملے آپ governance پہ بات کریں آپ اس پہ بات کریں کہ ہاں نوازلی کی حکومت میں بڑی زیادتی کی جو ہم برملہ کہتے رہے وفاق سے سندھ کے پیسے نہیں دیتے تھے اسی وجہ سے ٹرانسپورٹ کی سکیمز پانی کی سکیمز صوبے کے ایک محدود وسائل ہوتے ہیں اس سے ہمیں میچنگ گرانٹس چاہیئے تھی میاں نواز شریف پنجاب سینٹرک سکیمز تھی ان کی اور لاہور اور پنجاب کے اندر خاص طبقے میں وہ اپنے انویسمنٹس کرتے رہے تو ہم ان سے ہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کراچی سے صدر دیا ہے گورنر دیا ہے کراچی کو آپ ضرور اونرشپ دیں آپ کراچی میں کام کریں ہم آپ کو فسیلیٹیٹ کریں گے لیکن اگر آپ یہ آکے انوائرمنٹ کریٹ کریں کہ جانے والی حکومت ہم لانے والے ہیں ارے بھائی آپ نے پشاور میں یا کے پی کے میں آپ کی کیا گورننس ہے آپ کا دن میں آپ کا چیف منسٹرس قابل نہیں ہے کہ کسی پبلک فنکشن میں جا سکے بی آر ٹی کے اوپر نیب انیویسٹیگیٹ کر رہی ہیں وہاں پہ نیب کے ادارے بند ہو چکے ہیں اور آپ اور قوم کو صبح شام نادیہ جھوٹ بولا جا رہا ہے آپ تو اکانومی کو فالو کرتی ہیں آج جو چائنیز دورے کے بعد جو بڑا حلالالہ مچایا جا رہا ہے جی کرنسی سوپ اگریمنٹ کر لیا ہم نے بڑا کمال کر دیا ارے بھئی قوم کو بتائیں کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں پریزیڈن زرداری صاحب نے یہ سائن کی ہے نہ صرف چائنہ کے ساتھ کیا ہے ٹرکی کے ساتھ کیا جارڈن کے ساتھ کیا ایران کے ساتھ کیا سرلنکا کے ساتھ کیا یہ سارے کرنسی سوپ اگریمنٹس موجود ہیں اس وقت فیڈریشن کی کتابوں میں نون لیگ کی نائل حکومت میں کینی فورڈ نہیں کیا تو قرآنیں ویلز ہیں اس کی بوٹ پولش کر کے یہ قوم کو دکھا رہے ہیں سچ بولیں اپنی ہماکتوں کو چھپائیں چھپانے کے لیے پیپلز پارٹی یا دیگر آپوزیشن کی جماعتیں ان پر تنقید نہ کریں ہاں ہماری کوئی گووننس کا فیلیر ہے آپ بھی اسی پوزیٹیو سپیرٹ میں بات کریں اور جہاں تک لیڈرشپ کی بات ہے زرداری صاحب کی یا چیئرمن بلاول کی جو پولیسی لائن ہے وہی پریویل کرے گی اب ہمیں یہ تو نہ بتائیں کہ فواد چودری صاحب جو کہہ رہے ہیں کیا وہ عمران خان صاحب کی سوچ ہے میں نہیں سمجھتا وہ تبھی کنسیلیٹی سپورٹ کی بات کرتے ہیں اب وہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن سپورٹ کریں سندھ گورنمنٹ اگر گرانے کا شوق ہے اگر سندھ گورنمنٹ میں بھی پپٹ حکومت لانے کا شوق ہے جیسے خود پپٹ بن کے آئے ہیں تو یہ بھی کر کے دیکھ لیں یہ شب خون بھی مار لیں بگیٹی صاحب کیا معاملات یہ کیا معاملات وہاں تک جارہے ہیں کیونکہ کئی پیپلز پارٹی کے جو محترم سینٹرز ہیں وہ بھی یہ کہتے نظر آئے کہ ایک کوشش وہاں پر گورنمنٹ راج کی بھی لگائی جانے کی تھی اور آج فواد چودری صاحب کا جب یہ بیان آتا ہے اس طرح کا جس میں وہ خود تنقید کرتے ہیں آپ کے خیال سے it's coming down from the top or it's part of that plan no میں یہ سمجھتا ہوں کہ فواد چودری صاحب کو پتا ہے کئی دفعہ یہ جب پوائنٹ چھوڑتے ہیں تو اس کے بعد اس کے ڈیپ میننگ ہوتا ہے میرا خالد he is trying to indicate to the people's party in sin the top leadership کہ یہ جو میگا منی لانڈرنگ سکیم ہے جس پہ جی ایٹی بن چکی ہے اور جس میں کہہ رہے ہیں کہ hundred of people are involved including the top most political leadership زرداری فینلی ان کے بارے میں بھی allegations کی میں بات کر رہا ہوں ابھی ایسے کو سب روز سامنے نہیں آئے ہیں کہ اگر وہ معاملہ سیریس ہو جاتا ہے تو پھر زیادی بات ہے کہ وہ top family پلس میبھی جو اور کچھ top لوگ ہیں ان کی گورنمنٹ میں پھر وہ بھی اگر بیچ میں ڈائٹ ہوتے ہیں وہ بھی بیچ میں وال ہو جاتے ہیں تو سندھ گورنمنٹ ہیلے گے تو صحیح نہیں ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے ہنگامہ تو ہوگا وہاں پہ جہاں تک وہ گورنمنٹ ہیلے والی بات ہے وہ تو میرے خیال ہے فیزیبل کو لگتا نہیں ہے آئین میں اگر آپ دیکھیں اتنا لمبا پروسیجر ہے صحیح انہوں نے کیا تھا پیپل پارٹی میں پنجاب میں کیا تھا مجھے یاد ہے جو حضرداری صاحب کی نہیں تو آج کے دیپ میلنگ کیا ہے پھر فواہ چوتھ دیکھیں آپ کہہ رہے نا دیپ میلنگ میرے خیال ہے یہ دیپ میلنگ یہی ہے کہ ان کو یہ کہہ رہے کہ بھائی ابھی وہ جی آئی ٹی اور وہ جو معاملہ ہے اور دیکھیں نا میگا مانی لانڈرنگ میں ابھی کیا ہونے والا آپ کے ٹاپ لیڈر شیئر بلکہ نہیں اور دوسرا آیا نالی نے جو بھی پرسل سٹیٹمنٹ دے دی ہے جو میڈیا ریپورٹ کر رہا ہے اٹس ویری ڈیمیجنگ سٹیٹمنٹ وہ یہ کہہ رہی ہے کوڈ چینڈ مائی لائیز ملائی کم بیک اور نمبر ٹو یہ وہ کہہ رہی کہ جی وہ جو ائرپورٹ میں میرے ساتھ زرداری صاحب کے پی آئے تھے اور نام بھی لیا ہے اور ساتھ ایک سرنیٹر صاحب ان کے بھائی آئے تھے اور ان کو تو ایف آئی آئی میں ڈالا نہیں ان کو تو کسی نے پکڑا نہیں ہے تو مجھے تو خام کا چار سال سے عزیت میں ڈالا ہوا ہے تو دیکھیں وہ وہ بھی معاملہ بڑا جو ہے نا وہ گمیر اور کرٹیکل بن سکتا ہے تو میرے خیال لیکن میں یہ سمتا ہوں کہ یس دو ہزار تئیس میں دو ہزار تئیس میں اگر پیپل پارٹی کی یہ گورنمنٹ اپنے تھرڈ ٹینور میں صحیح معاملوں میں سندھ کی گورننس کراچی کے معاملات پر دلیور نہیں کرتی تو ہو سکتا ہے سندھ کے عوام خود جو ہے وہ سلوٹیال ہو سکتی ہے پی ٹی آئی پرفارم مچ بیٹر ان دی لاسٹ الیکشن جو کہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے نہیں لیکن یہ پھر یہ تو پھر اگر سندھ گورنمنٹ پرفارم نہیں کرے گی اور دو ہزار تئیس کے الیکشن بھی ہوتے ہیں اور ان کو سب ووٹ آؤٹ کر دیتے ہیں سندھ سے تو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ پھر اپوزیشن میں بیٹھی بھی پاکستان تحریک انصاف جو کہ کراچی کا بڑا ذکر کرتی ہے سندھ کا بڑا ذکر کرتی ہے ان وہ کیا کرتے ہیں ان پانچ سالوں میں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ان کو ووٹ ملیں گے کی نہیں ایسے نہیں ہوتا کہ اپوزیشن کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں شاہ محمود قریشی بار بار کہتے ہیں فواہ چودری صاحب کی سٹیٹمنٹ سے لگتا ہے حکومت اپوزیشن کے ساتھ مل کر کام نہیں کر سکتے نہیں ہم اپوزیشن کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں جس طرح شاہ محمود صاحب نے کہا بلکل اسی طرح ہم کام کرنا چاہتے ہیں فواہ صاحب اگر تھوڑے بار جذباتی ہو جاتے ہیں کبھی کبھی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم لوگ اگینس ہیں اپوزیشن پارٹیز کے اگر وہ ہماری طرف ایک قدم بڑھائیں گے تو انشاءاللہ پی این صاحب جو ہیں وہ دس قدم آگے بڑھائیں گے اور وہ پیپلز پارٹی ہو چائنون لی کو ان کے ساتھ کام کرے گی ٹھیک ہے جی تھانکیو سو مچ جنٹلمنٹ فور بینگ ویڈا سونار شو ٹوڈے دیکھنا ہے کہ جیسے اپوزیشن کے ساتھ حکومت مل کر کام کرنا چاہتی ہے وہ رہے گا یا پھر وہ ہی بات ہم بار بار سنتے رہیں گے کہ کوئی این رو نہیں ہوگا جیسے فواد چودری صاحب کہتے ہیں اور اپوزیشن کہتی ہے کہ این رو مانگا کس میں ہے آج ناصر حسین شاہ صاحب نے جو کہ سم میں پیپلز پارٹی کے ممبر سم اسیملی ہیں انہوں نے کہا کہ جس آئی ایم ایف کو پہلی یہ چڑیل سمجھتے تھے آج ان کے لیے وہ میس ورلڈ ہیں اور اسی طرح سے پوائنٹ سکورنگ چلتی رہے گی ویل انشاءاللہ کل آپ کی خطبت میں حاضر ہوں گے دیکھنا صرف یہ ہے کہ حکومت نے جو اب ایکشن لے کر دکھا رہی ہے اور جس طرح سے انہوں نے ایعادہ کیا ہے کہ املاک کو نقصان پہنچا لوگوں کو نقصان پہنچا اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے ان لوگوں نے چاہے وہ کوئی بھی ہوں ان کا کسی جماعت سے بھی تعلق ہو ان کو پکڑا جائے گا اور انہیں اس وائلنس کا جو خمیازہ ہے وہ بھگتنا پڑے گا اس پر حکومت کتنی سٹیٹ فاسٹ رہتی ہے یہ آنے والے دنوں میں ہمیں پتا چلے گا انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی اتنا خیال رکھے گا اللہ حافظ